سلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہیں ٹھیک ہے سب ناظرین پتہ نہیں کیا ہے ابھی تک نا پوری کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک میرا لہجہ تھوڑا سا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جو وہاں اچھا لگے ان کے دل میں بیار جائے ان کو مزا نہیں لگی ہم پینٹو لوگوں کو کافی ٹائم لگتا ہے ہیٹو نہیں بھی لیا کیونکہ پچپن سے ہی ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا ہے شہر میں لوگ ہوتے ہیں ہم کی لینگویج بڑی اچھی ہوتے ہیں کیونکہ لہجہ ہوتے ہیں ہم اچھے لہجہوں میں لوگوں میں چوبیس گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہوتا ہے ہم سادہ پینٹو لوگ سبیس گھنٹے سارا دن چولہ مارنے ہی ہاں جگتہ لانے ہاں کوئی اچھا سارا دنیں ایسے ہی ہوتا ہے کوئی چیز اچھی کرتے نہیں ہی ہمیں زیادہ تھا تو اس لیے ہمیں نا کوئی بھی کام اونلائن کرنے کے لئے بہت مین کرنا پڑتی ہے ہمیں اپنا لہجہ ہر چیز سیٹن کے لئے آپ کو پتا ہے ویڈیو اچھی لگنے کے لئے بہت مین کرنا پڑتی ہے پہلے تو آپ کی جو بور رہے ہیں وہ صحیح بور رہے ہیں جس زبان میں بور رہے ہیں وہ زبان آپ کی اچھی جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ کنٹینٹ بلکل صحیح ہونے چاہیے اس پر اچھی طرح فرق ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ آپ وہ ریال طریقے سے بنا رہے ہیں یا فیک کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایسے ہی دکھانا جیسے ہی ریال میں وہ کنٹینٹ لوگوں کو دخوا رہے ہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ کمٹینٹ یا بنانا نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے شروع میں خاص کر رہا ہم پینڈل ہو گئے نا ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے کوئی بھی کمٹینٹ کو بالکل اسی صاحب سے بنانا ریال طریقے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی کام بندہ شروع کرتا ہے اس کو سمجھنے میں کرنے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ابھی مجھے 6 مینے ہو گئے ہیں میں لگا ہوا لیکن جب آپ کو اپنی ویڈیو خود دیکھنے میں مزا آنے لگے گا تو لوگوں کو بھی مزا نہیں لگا مجھے ابھی اپنی ویڈیو میں خود اتنا مزا نہیں آ رہا کچھ ویڈیو اچھی بن بھی جاتی ہیں کبھی کبھی بننے کے موڑ کے ساتھ سے تو بس یہی کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے لگے رہنا ہے انشاءاللہ وقت کچھ اچھا ہو جاتا ہے آپ کی باز بھی اچھی ہو جائے گی آپ کا لیزر بھی اچھا ہو جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کس لوگ آپ کی ویڈیو پسند کرتے ہیں کون سا گھنٹ پسند کرتے ہیں لیکن آپ نے دل نہیں چھوڑنا پیشہ کا آپ کو پانچ سال کیوں نہ لگ جائے لگے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اور کام ہمیں جب ہو کے دکھانا ہے انشاءاللہ ہو کے اللہ حافظ پینڈو لائف ناظرین بڑی مزے کی ہے اگر پینڈ میں ہمیں نیٹ مل جائے نا نیٹ اکسر بینا پینڈ میں ہوتا ہے لیکن ہمارے چک میں نیٹ نہیں لگا ہوا کیونکہ یہ بارڈر سے بلکل ایک کلومیٹر دو ہے جہاں پہ شاید جازت نہ ہو سنگل بھی نہیں آتے ہیں اگر ہمارے پینڈ میں نیٹ لگ جانا تو پینڈ والی زندگی کا مزا ہے